آئی سی سی ورلڈ کپ کے 22 میچ میں جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کو با آسانی 190 رن سے شکست دے کر پوائنٹ سٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی جس کے بعد اس کی سمی فائنل میں پہنچنے کی راہ ہمبار ہو گئی جنوبی افریقہ کے نیوزی لینڈ کے خلاف جیت سے اگر مگر کی شکار پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سمی فائنل میں پہنچنے کے لیے راستے میں تھوڑی مدد تو ملی لیکن اب بھی بابر 11 کے لیے سفر تھوڑا مشکل ہے آئی سی سی ورلڈ کپ کے گروپ سٹیج کے پوائنٹ سٹیبل پر نظر ڈالے تو جنوبی افریقہ 12 پوائنٹس کے ساتھ پہلے بھارت 12 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اسٹریلیا 8 پوائنٹ کے ساتھ تیسری نیوزی لینڈ بھی 8 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے پاکستان 7 میچز میں 3 میں کامیابی کے بعد 6 پوائنٹس کے ساتھ پانچھے نمبر پر ہے واضح رہے کہ گروپ سٹیج کے اقتطام پر ٹاپ چار ٹیمیں سمی فائنل کے لیے کولیفائی کریں گی پوائنٹس ٹیبل کے مطابق اس وقت جنوبی افریقہ بھارت اور اسٹریلیا سمی فائنل میں پہنچنے کے لیے بہتر پوزیشن میں دکھائی دے رہے ہیں جبکہ چوتھی ٹیم کے لیے پاکستان اور نیوزی لینڈ میں سخت مقابلہ ہو سکتا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ نے ابھی ورڈ کپ میں اپنے بقیہ دو میچز کھیلنے ہیں پاکستان اپنے اگلے میچ میں ہفتے کو نیوزی لینڈ سے مدے مقابل ہوگا اور آخری میچ انگلینڈ سے کھیلے گا جبکہ نیوزی لینڈ کو اپنا آخری میچ سری لنکا سے کھیلنا ہے سمی فائنل میں پہنچنے کے لیے پاکستان کو اپنے بقیہ دو میچز جیتنا ضروری ہیں جبکہ اگر نیوزی لینڈ اپنے دونوں بقیہ میچز ہار جائے تو وہ آٹھ پوائنٹ کے ساتھ گروپ مرحلے کا اقتتام کرے گا جبکہ پاکستان اپنے اگلے دو حریفوں کو شکست دینے پر دس پوائنٹ کے ساتھ نکاوٹ مرحلے کے لیے کولیفائی کر سکتا ہے